یہ کھلونے ہیں اور ماننیے گرہ منتری جی جتنی چاوی آپ ان کھلونوں میں بھرتے ہو یہ اتنی دور تک جاتے ہیں ان کا اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں ہے آپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہے لیکن اگر دنگوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس گرہ منتری کے پدھ کو بھی چھوڑ دیتے تو اس دیش کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو جاتا ایک بہت ہی گمبھیر اور مہتپور مددے پر صدن بحث کر رہا ہے کل لوگ صبح میں بڑی وشترت چرچہ اور اس پر ماننیے گرہ منتری جی کا جواب بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے بہت سے سوال ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں ایک سوال ساہر لوگ دھیانوی نے پوچھا تھا آج سے کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے ایکزیک تاریخ تو مجھے نہیں پتا ہے میں اس سوال کے بارے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاہد ساہر صاحب نے وہ سوال آج کی سرکار سے اور آج کے گرہ منتری جی سے پوچھا تھا جو پچاس ساٹھ سال کے بعد بھی آج پر سانگک ہے اے رہورِ ملکو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں یہ کٹتے ہوئے تن کس کے ہیں تقسیم کے اندھے توفا میں لٹتے ہوئے گلشن کس کے ہیں بدوقت فضائیں کس کی ہیں برباد نشے من کس کے ہیں کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی سنا اے رہورِ ملکو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا میں چاہتا ہوں جب ماننیے گرہ منتری جی جواب دیں اپنا تو ساہر لدھانوی کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا چاہیے آج بھی پرسانگک ہے میں نے کہا آج بھی پرسانگک ہے آج کے حالات کیا ہیں آج کے حالات کیا ہیں اس پکس سے کچھ اور کہا جاتا ہے ہماری طرف سے کچھ کہا جاتا ہے ادھر سے کچھ کہا جاتا ہے ماننیے اوپ سواد دیکھ جی میں دیش کے ایک ایسے بڑے نیتا کے بیان کو یہاں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے ادھرد کرنا چاہوں گا جن کا ایک روس پارٹی لائن پورے دیش کے اندر بڑا سممان ہے جن کی دیش کے پرتی نشتہ پر جن کی دھرم نرپیکشتہ کے پرتی نشتہ پر جن کی لوگتنتر کے پرتی نشتہ پر کوئی سوال یا نشان آج کسی پکش کی طرف سے لگایا نہیں جا سکتا میں شرو منی اکالی دل کے سروے سروہ ماننیے ڈاکٹر پرکاس سنگھ بادل جی کے پرکاس سنگھ بادل جی کے ہمارے لیے سممانت ہیں میں ان کے بیان کو یہاں ادھرد کرنا چاہتا ہوں ان حالات پر انہوں نے کیا کہا there are three main ideas enshrined in our constitution secularism socialism and democracy today there is no secularism nor any socialism the rich are getting richer the poor are becoming poorer however democracy is present only at two levels one in parliamentary elections and other is in state elections rest it can't be found anywhere either iiska مطلب کیا ہے بادل صاحب کوئی راجنے تکلاب کی پرابتی کے لیے تو ایسا بیان دے نہیں سکتے بادل صاحب عمر کے اب جس پڑاو میں ہیں وہاں ان سے کم کم بھیر ہونے کی بھی امید نہیں کی جا سکتی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نمہ نے بپکش کی نمہ نے کم سے کم آج کی جو ہماری موجودہ سرکار ہے انہیں راستی جنتانترک گٹھوندن کے سب سے پرانے اور سب سے ورشت سہی ہوگی پرکاش سنگھ بادل جی کے بیان کا سنگیان لینا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ نہ چل سکیں سو قدم نہ چل سکیں تو دس بیس پچاس قدم بادل صاحب کے بتائے ہوئے راستے کو یا بتائے ہوئے ان کی جو استطی ہے اس پر غور کر کے دو چار قدم آگے بڑھنا چاہیے بڑی تعریف کی گئی کل اور دلی پولس کو سارے کا سارا سمرتھن گرہ منترالے سے ملا ملنا بھی چاہیے آخر اس بیبھاک کے منتری ہیں لیکن جب تک دلی کی پولس ہمارے اس صدن کے ماننیے صدس شریم نریش بجرال جی کے پتر کا سنتوش جنک جواب نہیں دیتی ہے تب تک میں کسی بھی طریقے سے دلی کے پولس کو دی جانے والی کلین چٹ کو ماننے کے لیے ماننے منتری جی تیار نہیں ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کبھی بات کپل مشراکی کی جاتی ہے جو راستے خالی کروانے کا دعویٰ کر رہے تھے کبھی چودری صاحب ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بلاتکاری ہیں تمہارے گھروں میں بھوز جائیں گے ایک تھاکر صاحب ہیں انہوں نے تو شوٹنگ کے آرڈر بھی جاری کر دیئے تھے کہ تو مانتری کا موہ سے نکلا وہاں کادیش ہوتا ہے ایک صاحب اور ہیں جو پندرہ کروڑ کا دم بھر رہے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے پندرہ کروڑ اور پچاسی کروڑ کر رہے تھے اور ایک صاحب ہیں جو کئی سال سے جن کا ویڈیو چلتا ہے اور وہ پندرہ منٹ کی دھمکی دیتے ہیں وہ چاہے گولی چلانے والے تھاکر صاحب ہوں چاہے راستہ خالی کرانے والے مشرا جی ہوں اور چاہے وہ پندرہ کروڑ والے پٹھان صاحب ہوں یا پندرہ منٹ والے چھوٹے بھائی جان ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماننیے افصابہ دیکھ جی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہ کھلونے ہیں اور ماننیے گرہ منٹری جی جتنی چاوی آپ ان کھلونوں میں بھرتے ہو یہ اتنی دور تک جاتے ہیں ان کا اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں ہے آخر میں میں دلی کے سب ہی ہندووں سے سب ہی مسلمانوں سے سب ہی سکھوں سے سب ہی عیسائیوں سے سب ہی دھرموں کے لوگوں سے اپنے پارٹی کی طرف سے یہ اپیل کرتے ہوئے کہ دلی کے سامپردہ ایک سوہرد کو بنائے رکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا ماننیے گرہ منٹری آخری بات کہ کل آپ نے کہا کہ آپ نے ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ چھوڑ دیا ٹرمپ کے ساتھ لنچ نہیں کیا ٹرمپ کے ساتھ دینر نہیں کیا آپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہے لیکن اگر دنگوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس گرہ منٹری کے پد کو بھی چھوڑ دیتے تو اس دیش کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو جاتا بہت بہت دھنیوات